میں نے کل کیا ویلوک میں بتایا تھا تین ایف آئی آر آج بتا رہا ہوں چھے ایف آئی آر مزید درج کر لی گئی ہیں چھے ایف آئی آر مزید درج کر لی گئی ہیں اور چھے کی چھے ایف آئی آر ناقابل زمانت کسی سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا جائے گا نہ کسی عدالت کے فیصلے کو مانا جائے گا نہ انتہابات کا انتظار کیا جائے گا نہ انتہابات کونے دیے جائیں گے سب سے بری خبر آپ کو ماں دے دوں دو آپشن پر غور شروع ہو گیا ہے دو پرے آپشن پر غور شروع ہو گیا ہے پہلا آپشن ایک بڑا گرینڈ آپریشن زمان پارک میں کرنے کا فیصلہ دو سرہ آپشن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والے کو میرا سلام اے حران عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اے حران عظیم اپشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دوستو انتہائی اہم ترین مرحلہ شروع ہو گیا ہے فائنل راؤنڈ کا فائنل آور شروع ہو گیا ہے سیاست میں کون جیتے گا کون ہارے گا کون کہاں کھرا ہے کس کی فتح ہوگی کس کی شکست ہوگی کون سیاست سے آؤٹ ہوگا کون سیاست میں جیتے گا اس معاملے پہ اگرے اٹھالیس گینٹوں میں اہم ترین فیصلہ ہونے جا رہا ہے سب سے بری خبر آپ کو ماں دے دوں دو اپشن پر غور شروع ہو گیا ہے دو پرے اپشن پر غور شروع ہو گیا ہے پہلا اپشن ایک بڑا گرینڈ اپریشن زمان پارک میں کرنے کا فیصلہ دو اپشن کپتان کی اسلام آباد روانگی کے دوران اسلام آباد میں راستے میں یا پھر واپسی پر کپتان کو گرفتار کیا جائے گا کپتان کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ کپتان کے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں کپتان کا وہاں استقبال کرنے والے کپتان کا ساتھ دینے والے کپتان کی پارٹی کے متحرک ترین کارکن کتنے ہیں ان تمام کے حوالے سے اہم ترین فیصلہ کر لیا گیا ہے سیاسی میدان میں کپتان ناقابل شکست عملی میدان میں کپتان ناقابل شکست لیکن اب کچھ ایسی فیصلے ہو چکے ہیں کہ اب ہر صورت میں پی ٹی آئی کو ختم کپتان کو گرفتار پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جیلوں کے اندر ڈالنے کا فیصلہ ہو چکے ہیں کسی سپریم کورڈ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا جائے گا نہ کسی عدالت کے فیصلے کو مانا جائے گا نہ انتہابات کا انتظار کیا جائے گا نہ انتہابات کو نے دیے جائیں گے حکومتی اتحاد کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہے حکومتی اتحاد میں ہونے والا فیصلہ انتہائی اہم ترین فیصلہ ہے اس فیصلے میں چار چیزوں کو سامنے رکھا گیا ہے نمبر ایک اگر زمان پارک میں اپریشن کیا جاتا ہے تو کپتان کی گرفتاری کتنے پرسنڈ ہوگی کتنا وہاں مزخمت کا سامنا کرنا پڑے گا کتنی دیر وہاں اپریشن جاری رہے گا کتنے لوگ اپریشن میں زخمی یا گرفتار ہو سکتے ہیں اپریشن کے نتیجے میں کیا ملک کے اندر کوئی احتجاج ہو سکتا ہے یا نہیں ایک آپشن یہ ہے دوسری آپشن کپتان صبح جب اپنی عدالت میں پیشی کے لیے جائے تو اس وقت کپتان کو گرفتار کیا جائے ایف آئی آر میں نے کل کے ابھی لوگ میں بتایا تھا تین ایف آئی آر آج بتا رہا ہوں چھے ایف آئی آر مزید درج کر لی گئی ہیں چھے ایف آئی آر مزید درج کر لی گئی ہیں اور چھے کی چھے ایف آئی آر ناقابل زمانت مقدمات ہیں ناقابل زمانت دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہیں صرف آج چیک کیا جا رہا ہے کہ عوام کا موڈ کیا ہوگا آج چیک کیا جا رہا ہے کہ عوام کا رد عمل کیا ہوگا آج چیک کیا جا رہا ہے کہ عوام اس پر کتنا احتجاج کر سکتی ہے اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے اس احتجاج کو روندنے کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ کئی پولیس افسران کو ڈیوٹی کئی اہم ترین اداروں کو ڈیوٹیاں اور کئی لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آپ نے اس کو ہر صورت پر اگنا ہے جبکہ حکمران اتحاد کے اندر دو سیاسی جماعتوں کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ کپتان کے خلاف برے جلسے کریں گے آپ کپتان کے خلاف برے احتجاج کریں گے آپ کپتان کے خلاف برپور طریقے سے آپ پرو برا احتجاج نہ سب احتجاج کریں گے بلکہ برپور طریقے سے باہر نکلیں گے براہم ترین مرحلہ ہے کپتان اگر گرفتار ہو جاتا ہے تو ملک کے خلاف ملک کے باہر کے خلاف اور سیس پاکستانیوں کی طرف سے رد عمل کیا حکومت سامنا کر پائے گی کیا حکومت اسے برداش کر پائے گی میرے پاس تو یہ اطلاع ہے کہ تیرہ ہزار تیرہ ہزار پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے تیرہ ہزار کارکنوں کی جن میں لیڈر کارکن سب شامل ہیں ان کی لسٹیں بنا لی گئی ہیں یہ لسٹیں چاروں صوبوں سے تلق رکھنے والے افراد کی بنائی گئی ہیں ان لسٹوں میں ان لوگوں کو بھی کیٹاگری اے کیٹاگری بی کیٹاگری سی کیٹاگری ڈی کیٹاگری ای کیٹاگری ایف اور کیٹاگری جی ان کیٹاگریز کو استعمال کیا گیا ہے کہ ان کیٹاگریز کے تحت پہلے نمبر پر دوسرے تیسرے چوتھے پانچ میں چھٹے سیاتھ میں آٹھ میں نومے دس میں نمبر پر کون کون سے لوگ ہیں کون کون نے احتجاج کر سکتا ہے کون رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے کس طریقے سے کس کو پکرا جائے یہ تمام لسٹیں تیار کر کے متلقہ داروں کے حوالے کر دی گئی برا آج کی رات کل کا دن اور کل کی رات بری اہم ترین ہے اگر کپتان آج کی رات کچھ نہیں ہوتا کل کا دن خیر سے گزر جاتا ہے اسلام آباد سے خیر سے واپسی ہو جاتی ہے تو پھر اگلا ٹارگٹ مرید کی جلسے سے پہلے کا ہوگا لیکن یہ جیس فائنل ہو چکی ہے کہ کپتان کو گرفتار کرنا ہے کپتان کے ساتھ ساتھ تمام ٹگٹ ہولڈرز کو گرفتار کرنا ہے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ٹکٹوں کے لئے اپلائی کیا تھا ان تمام لوگوں کو جو کسی نہ کسی سطح پر کوئی نہ کوئی عہدہ رکھتے ہیں انہیں گرفتار کرنے کا ختمی فیصلہ ہو چکا ہے کپتان کو گرفتار کر کے کہاں رکھنا ہے کپتان کو گرفتار کر کے کس مقام پالے جانا ہے اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے صرف عوامی موٹ کو دیکھ رہے ہیں صرف عوامی ردیعمل کو دیکھا چاہ رہا ہے صرف عوامی ردیعمل کے مطابق سب کچھ چر رہا ہے عوامی ردیعمل کیا ہوگا کس کا عوامی ردیعمل ہوگا اس عوامی ردیعمل سے کیا چیز سامنے آئے گی یہ سب کچھ دیکھا چاہ رہا ہے لیکن میں آپ کو خبر پھر دے رہا ہوں برا اہم ترین مرحلہ شروع ہو گیا ہے فائنل رون کا فائنل آور شروع ہو گیا ہے اور فائنل آور میں اب کون جیتا ہے کون ہارتا ہے کون آؤٹ ہوتا ہے اور کون چھکا لگاتا ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا اسی ہفتے تمام معاملات کلئر ہو جائیں گے اسی ہفتے یا تو کپتان جیت جائے گا یا پھر کپتان کی ٹیم کو سخت ترین خالات سے گزرنا پڑے گا کل کا دن بھی براہم ہے کل صبح کیا ہو سکتا ہے انتظار کیجئے میرے اگلے وی لوگ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ